بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام حیل مدانس میں آپ کا مزبان سفدر علی ہوں اور آنس کے اس پروگرام میں بھی ہمیں ہمیشہ کی طرح جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کا ساتھ حاصل ہے ناظرین اگرامی قرآن کریم کی بات کی جائے احادیث کی بات کی جائے تو ہمیں مومن کا ذکر بڑے واضح الفاظ میں ملتا ہے اور بعض دفعہ تو ایسے معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں جب جب مومن کا لفظ آیا ہے مومن کو بہت ساری چیزوں سے استثناء حاصل ہے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک چیز جس کا بارہ دفعہ ذکر کیا جا چکا ہے وہ مومن کی فراست ہے سوال یہ ہے کہ مومن کی فراست ہے کیا اسے حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیا اس کو حاصل کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر ایسا ہے تو ان سے نمٹا کیسے جا سکتا ہے ان تمام تر سوالات کے جواب ہم جانے گے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے شاہ صاحب جس طرح سے میں نے ابھی آغاز میں یہ بات کیا کہ جب بھی مومن کا لفظ آتا ہے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مومن اللہ تعالیٰ کا بہت ہی قریبی بندہ ہے اور اس سے بہت محبت کی جاتی ہے اور اس سے بہت ساری چیزوں سے استثناء حاصل ہے جیسے اس پر کوئی غم کے پہاڑ نہیں ٹوٹیں گے یا کچھ بھی مسئلہ اس سے نہیں ہوگا پھر ساتھی ساتھ ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں مومن کی فراست مومن کی فراست سے مراد کیا ہے اور مومن اتنا عزیز کیسے ہے اللہ کو ہماری قومی دانشور شخصیت تھی جناب اشفاق احمد صاحب جی کسی نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا کہ مسلمان میں اور مومن میں فرق کیا ہے تو اشفاق صاحب نے جواب دیا تھا کہ مسلمان وہ ہے جو رب کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو رب کی مانتا ہے بات یہ ہے کہ جو مومن کا مقام ہے اس تک پہنچنا ہی تو اصل جہاد ہے اس مقام تک انسان پہنچتا ہے جب انسان اپنے نفس کو پوری طرح سے شکست دے دیتا ہے اور اپنے خواہشات اور اپنے ارازوں کو اپنے افعال کو تابع کر دیتا ہے رب کے احکامات کے اگر اسے مختصر الفاظ میں کہیں تو ٹوٹل سرنڈر میں چلا جاتا ہے ٹوٹل سمیشن میں دیکھ تو جب وہ ٹوٹل سمیشن میں جاتا ہے تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں وہ رب کا ہوکے رہ جاتا ہے اور جب کوئی شخص رب کا ہوکے رہ جائے تو مومن کہلاتا ہے اور اس کے لیے رب نے کہا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں اس کے کان بن جاتا ہوں اور اسی کی فراست سے رب نے ڈرایا ہے بالکل ایسا ہے مومن کی فراست سے ڈرو ڈرو تو اس کے ذہن کو اتنی جلا بخش دی جاتی ہے جن مشقتوں سے گزرتا ہے اور جس طرح جہاد کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف جس طرح سے اپنی نفس کشی کرتا ہے کہ اس نفس کشی میں اس کی زد میں اس کے ارادے بھی آ جاتے ہیں اس کی خواہشات بھی آ جاتی ہیں اس کے رشتے ناتے بھی آ جاتے ہیں کہ جہاں کہیں دین کے اصولوں سے مل نہیں کھاتی کوئی چیز وہ وہاں سے دور ہٹ جاتا ہے ایسا انسان جو رب کی سامنے ٹوٹل سبمیشن میں چلا گیا ہے ٹوٹل سرنڈر کر دیا ہے اس نے تو وہ رب کو یقیناً عزیز ہو ہی جائے گا تو اس کی جو ذہنی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں تو اس میں ایک وہ فراست پیدا ہوتی جس سے رب نے در آیا ہے وہ انسان سپلٹ سیکنڈ میں معاملے کی تہہ تک پہنچتا ہے اس کو دھوکہ دینا بہت دشوار کام ہے لیکن اس کے لیے جہاد بہا بہا لمبا کرنا پہتا ہے اپنی نفس کے خلاف اپنی ذات کے خلاف تو اپنی ذات کو مٹاتا ہے بندہ صرف رب کا ہو کے رہ جاتا ہے تب کہیں جا کے اس مقام پہ جاتا ہے ہم نے فراست کا ذکر کیا اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک مسلسل پہم کوشش ہوتی ہے انسان کی وہ اپنے نفس کو بھی کچلتا چلا جاتا ہے جہاد بن نفس کرتا ہے فراست میں تین قسم کی فراستوں کا ذکر کیا جاتا ہے کتابوں میں فراست بر ریاض ریاضت کے ذریعے سے فراست بل ایمان ایمان کے ذریعے سے اور فراست بل خلق یعنی خلق کے ذریعے سے فراست اس میں کون سا درجہ پہلا ہے جسے ہم پہلے حاصل کریں اور پھر بتدریج آگے فراست کی جانب جائیں اور یہ بات تو تہہ ہے کہ مشکلات تو ہیں جس طرح ہم گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ سیدھے راستے کو تو آسان ہونا چاہئے اس پر بہت سارے سوالات بھی ہے ان سوالات کو بھی ہم آخر میں شامل کرتے ہیں لیکن فراست کے راستے پر چلتے ہوئے پہلا درجہ کیا ہے دیکھیں جو مسلمان ہیں اس میں فراست کا ایک درجہ تو ہوگا آپ اس کو فراست بددین کا نام دے لیں جی یا کوئی اور نام دے لیں لیکن ہر مسلمان میں وہ فراست پائی جائے گی بالکل ٹھیک ہے اگلی دوسری چیز ہے کہ فراست میں ریاض کہ کوشش کے ذریعے سے ایکسرسائزز کے ذریعے سے محنت کے ذریعے سے اپنی اس اقل کو جو عطا ہوئی ہے رب کی طرف سے دیکھا اس کو فردر جلا بخشتی جائے بالکل نہیں سی تو ابھی کے ساتھ کسی پروگرام میں ہم اس پر بات کرتے رہے جب ہم غیر متضلزل شخصیت کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ ریاضت کیا ہے جی وہ ہے کتابوں کا پڑھنا بلکہ متعلقہ کہہ لیجئے جی وہ ہے صحبت بلکل ٹھیک ہے کہ پڑھے لکھے لرنڈ لوگوں کی صحبت اختیار کرنا کیونکہ میں تعلیم یافتہ جانبوج کے لفظ استعمال نہیں کر رہا کہ تعلیم یافتہ میں اور پڑھے لکھے میں بہت فرق ہے ایک ایڈوکیٹڈ ہے دوسرا لرنڈ ہے ہمارے اباؤ اجاد شاید ڈگری آفتہ تو نہیں تھے ڈگریز ان کے ہاتھ میں نہیں تھیں آج سے سو سال پہلے ڈر سو سال پہلے لیکن ان کے پاس وزڈم بہت تھی وہ لرنڈ تھے وہ یہ ریاضت کا اس کا حصہ ہے ٹھیک ہے ان سے ہماری اس عقل کو جلا ملتی ہے لیکن سب سے زیادہ جس چیز سے ہماری عقل کو جلا ملے گی وہ ہے رب تعالیٰ کی تابداری سے بالکل صحیح ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو روزہ دار ہیں پابند روزہ دار ہیں جو فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں آپ ان کو کبھی دیکھئے ان کے ذہن بڑے تیز ہوتے ہیں ان میں فراست ہوتی ہے آپ ان سے کسی بات میں مشورہ کیجئے ایسا مشورہ دیں گے جو وقت ثابت کرتا ہے کہ بہترین مشورہ تھا بالکل ٹھیک ہے اسی طرح جو پابند نمازی ہیں ان کو دیکھئے آپ پابند نمازیوں میں اگر وہ نمازی ہیں جو نوافل عبادات میں سجدے لمبے کرتے طویل ان کی فراست کمال کی ہوگی بالکل ٹھیک ہے تو یہ جو رب تعالیٰ کی تابداری ہے اس کی فرماورداری ہے اس کی اطاعت ہے وہ انسان کو بہت زیادہ اس کے ذہن کو تیز کر دے گی یا آپ کے الفاظ میں فراست کو جلہ بخش دے گی تو یہ تینوں کا کمبینیشن ہوتا ہے در حقیقت جو مومن کی فراست ہے وہ ان تینوں کی کمبینیشن ہے بالکل صحیح ہے کولیکٹیب لی یہ تینوں چیزیں اس میں فراست پیدا کیے ہوئے ہوتی ہیں آپ نے جسدانے میں اشارہ کیا کہ کولیکٹیو ایفرٹ ہے یہ تینوں مطلب ان کو کلیکٹ کرنا پڑے گا کٹھا کرنا پڑے گا عمر کا کتنا عمل دخل ہے انسان عمر کا آپ نے عبادات کا ذکر کیا ہے تو بہت سارے ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نوجوانی میں بھی عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ جوانی کی عبادت کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ اتنے عبادت گزار نہیں ہوا کرتے عبادت کی جانب مائل نہیں ہوتا ہے ریاست کا آپ نے نام لیا کتنی ریاست کی جائے نوجوان کتنی ریاست کرے بزرگ کتنی ریاست کرے کیا اس کا بھی کوئی پیمانہ ہے یا سب کے لیے ایک پیمانہ ہے بات یہ ہے کہ ہم اس طرح کی ریاضت کا ذکر نہیں کرتے جو آپ کو تصوف کی راہ میں ملتی ہے صحیح اس سے میری مراد کتن نہیں ہے جو ایک صحیح مسلمان مومن آدمی ہے وہ ایک ہی وقت میں بھرپور دنیاوی زندگی بھی گزار رہا ہوتا ہے بھرپور دینی زندگی بھی گزارتا ہے یا آسان لفظوں میں یوں کہلیں کہ دین کے ہمارے دو حصے ہیں ایک حصہ مشتمل ہے عبادات پہ اور معاشرت پر دوسرا اور دوسرا ہے معاملات پہ وہ دونوں حصوں کو ایکولی لے کے چل رہا ہوتا ہے بلو ٹھیک ہے جو آدمی صرف اتنا حصہ پورا کر لے جتنے عبادات کا حصہ ہے دین میں اس کے اندر بھی فہم و فراہتت کمال کی پیدا ہو جائے گی ہمارے اصلاف آپ دیکھئے کہ تارک الدنیا نہیں تھے کیونکہ دین میں ہمارے ترک دنیا کا کوئی کونسپ نہیں ہے جو ہمارے لئے صحیح معنوں میں روشنی کا مینار ہیں جہاں جہاں سے روشنی لیتے ہیں ملکل ایسا ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو ہم سبھی اس کے بارے میں کتابیں پڑھتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور دنیاوی زندگی نہیں گزاری ہے بہترین باپ تھے بہترین خوانت تھے بہترین بھائی تھے بہترین بیٹے تھے بہترین دوست تھے بہترین دوست تھے دین کے اندر عبادات کا ہے بالکل آپ نے دو باتوں کے جانے بشارہ کیا عبادات اور معاملات عبادات اور معاملات میں توازن پیدا کرنا یہ بھی ایک حل طلب مسئلہ ہے یا حل طلب بات ہے اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے عبادات کا ذکر کیا معاملات کا ذکر کیا سب عبادات کا تو تیشدہ کلیہ ہمارے پاس موجود ہے پانچ نمازیں ہیں نوافل آپ نے ادا کردے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاملات کے بارے میں بیرہ نمائی فرما دی ہے بے شک پھر بھی ہم اگر عبادت کرنے لگتے ہیں تو ہمارے دل میں ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اب کم عبادت ہو رہی ہے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور پھر زیادہ عبادت کرتے کرتے بعض دفعہ یہ ہے کہ ہم ایسا کچھ وقت آتا ہے کہ ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں ہم عبادت عبادات سے پیچھے چلے جاتے ہیں معاملات کو بہتر کرتے کرتے بعض دفعہ معاملات بہتری کی جانب نہیں جا پاتے خراب ہو جاتے ہیں تو اس پر کیا کہتے ہیں کیا ایسا ہونا نومل ہے یا ایسا ہونا کسی عذاب کی نشانی ہے یا اللہ سبحانہ وتعالی کی نرازگی کی نشانی ہے ہمارا دین اس معاملے میں بڑا کلیر ہے وہ اعتدال کی راہ دکھاتا ہے کہ ایک اعتدال ہم قائم رکھیں ہم پر ہماری مختلف حیثیتوں کے مطابق بہت سی چیزیں ہم پر فرض ہیں بحثیت بیٹے کے ہمارے فرائز ہیں تو we owe a lot to our parents بحثیت بھائی کے ہمارے فرائز ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے بحثیت باپ کے ہمارے فرائز ہیں اپنے اولاد کے لیے بحثیت خامت کے ہمارے اوپر فرائز ہیں ہمارے بیوی کے لیے یہ جو obligations ہیں ہمارے ذمہ ہیں اس کے لیے ہم answerable ہیں رب تعالیٰ کو اور دنیا کو بھی صحیح ہے اگر نفلی عبادات ہماری ان کی وجہ سے ہم اپنے فرائز پورے نہ کر سکیں تو نوافل کے لیے فرائز نہیں چھوڑے جا سکتے بے شک ایک بڑا سیدھا فارز کلا آئی تو ہم اپنے فرائز پوری طرح سے ادا کریں تمام obligations جو ہم پر ہماری ہر ہر رہیسیت میں ہم پر ہیں وہ obligations discharge کرے ہیں اس کے ساتھ ہر رب کو بھی پکارتے رہے ہیں یہ balance ہے اعتدال ہے بالکل ٹھیک ہے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اور گزشتہ پروگرام میں بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ صحبت کا بہت عمل دخل ہے اور مومن کے لیے صحبت کا بھی بہت عمل دخل ہے جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے ارد گرد کے یہ جو لوگ ہیں میں جس منزل کا مسافر ہوں جس راستے کا مسافر ہوں اس میں یہ کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہیں یعنی ان دوستوں کے ساتھ آپ کا وقت گزرا ہے آپ انہیں جان گئے ہیں کہ ان سے خیر کی امید نہیں ہے جب جب ان کے پاس بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جو ہماری شخصی عداد کو بگاڑے گی باطن کو بھی خراب کرے گی تو ان سے ڈیٹیچ ہونے کا کیا فامولہ ہے کیسے دور ہو سکتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے ان سے دور ہونا چاہیے کنارہ کسی کرنی چاہیے کیا ہو دیکھیں آئیڈیل تو یہ ہے اور دوستی کا تقاضہ بھی یہی ہے لیکن بڑی حکمت کے ساتھ اور اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو ہم ان سے کنارہ کشی کرنے لیکن بڑی خوبصورتی سے جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ we should part like friends with a smiling face بلکل ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہو تو پہلا ہی تمغا جو ہمارے سینے پر سجایا جاتا ہے وہ یہ کہ ارت مال بھی ہو گیا ہے انتے ساڑھی فکر نہیں ہے یہ دو جملے جو ہیں وہ آپ کی بازگشت بن جاتے ہیں اگر ہم صحیح راستہ چنے ہوئے ہیں تو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے سوائے اس کے کہ ہم یہ باتیں سنیں اور مسکرہ دیں اور وہیں پہ بھلا کے آگے چل پڑیں اپنے راستے پر جو صحیح ہے بہت سارے حوالوں سے عام شخص کو بھی اور خاص شخص کو بھی عام سطح پر اور خاص سطح پر پروپیگنڈے کا سامنا کرنا پڑتا ہے الزام تراشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بالکل آئیڈیل بات ہے کہ اگر آپ میں کوئی خامی نہیں ہے تو پھر پریشانی کس بات کی اور اگر آپ میں کوئی خامی ہے اور اس بارے ذکر ہو رہا تو پھر پریشانی کس بات کی لیکن پریشانی تو ہوتی ہے نہیں وہ اس وقت ہوتی ہے جب ہم منٹلی میچور نہیں ہیں صحیح اگر ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ میرا رب مجھے میری کوششوں کا پھل ضرور دے گا وہ بڑا رحیم و کریم ہے میری کوششوں سے کہیں زیادہ مجھے پھل دے دے گا بے شک تو آدمی پھر ڈاونڈول نہیں ہوتا اس کے قدم سلو ڈاون نہیں ہوتے اور اگر انسان کہیں اپنے اندر ایک چیز یہ پیدا کر لے کہ ایسے سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی ہمت رکھتا ہو تو اور بھی زیادہ انسان کی زندگی اچھی ہوئے آتی ہے اچھائی کی اور سچائی کی قوت بہت ہے یہ اثر انداز ہوتی ہیں اور یہ بضی پر اور جھوٹ پر غالب آکے رہتی ہیں یہ رب کا نظام ہے قانون فطرت ہے اگر ایسا نہ ہو تو لوگ سچائی اور اچھائی کو چھوڑ دیں یہ انسان فتحیاب وہی ہوتا ہے جو اچھائی اور سچائی پر قائم ہے اور دوسروں کو عزت دیتا ہے بالکل ٹھیک ہے کسی بھدرگ نے یہ کہا تھا کسی دانشور نے کہ دوسروں کو عزت صرف وہی دے سکتا ہے جو خود عزت والا ہے جی جی تو جب ہم دوسروں کو عزت دیتی ہیں تو در حقیقت اپنی عزت میں ہم اضافہ کر رہے ہوتی ہیں اللہ شباہ یعنی یہ بات تو واضح ہے کہ مومن کی فراست کا جس فراست کا ذکر کیا گیا ہے اس کے لیے دو بنیادی چیزیں ایک عبادات اور ایک معاملات ہیں اور ان میں آسانی یہ ہے کہ آپ حتدال پیدا کریں اپنے معاملات میں بھی اپنے عبادات میں بھی شکوہ شکایات ان کو کوشش کریں کہ ختم کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزار رہے اپنے مذبان کو دیجئے اجازت شکر گزار بے شکر گزار رہے طرف لیے گ條 ٹھال 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 موسیقی